بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درسترن آج ہم ٹیتھ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دسویں چیپٹر جو کہ مسارف پدائش اور حاصل کا تجزیہ ہے یعنی وصولیوں کا تجزیہ ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم مسارف پدائش اور اس کی اقسام کو ڈسکس کریں گے درسترن ہر فرد کا مطمئن نظر یعنی کہ مقصد منافع کمانا ہوتا ہے اس لئے وہ کاروبار کی بنیان ڈالتا ہے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لئے اسے پہلے کیا کرنے پڑتے ہیں اخراجات کرنے پڑتے ہیں ایکسفنسز کرنے پڑتے ہیں کچھ لگانا پڑتا ہے اس مقصد کے لئے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ شہ کی کتنی مقدار پیدا کرے نیز دیکھے کہ آملین کا کون سا اشتراک میاری اور کون سا طریقہ پدائش بہتر اور سستہ رہے گا اس زمن میں درجزیل باتیں وہ بیش نظر رکھتا ہے کون کون سا ہیں اگر کاروبار میں آملین کی زیادہ ایکائیں لگائی جائیں تو پیداوار بڑھنے کا کیا تناسب ہوگا پیشن جب ربی میں ہم نے دیکھا تھا کہ موئین آملین پر متغیر آملین کی ایکائیں لگانے سے اگر پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو قانون تکسیر حاصل پیداوار برابر رہتی ہے تو استقرار حاصل پیداوار پہلے سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تکلیل حاصل پیداوار میں اضافہ سے لاغت پہلے پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے یعنی کہ فی کا علاقت بڑے گی برابر رہے گی یا کم ہوگی اس بارے میں کلی مسارف عوصت مسارف اور مختل مسارف کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ اس کی اقسام ہو سکتی ہے فرم کی پیداوار کو اب کیا ہے وہ بنا لیتے ہیں چیزیں جب بیدا کر لیتے ہیں خرچ کرنے کے بعد چیزیں وہ فروغ کرنے کے لئے جب مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو اس کے بعد انہیں وصولیاں حاصل ہوتی ہیں آمدنی حاصل ہوتی ہے کس قطر آمدنی حاصل ہوتی ہے اس اس لئے میں کل حاصل عوصت حاصل اور مختلہ حاصل کا اجازہ لینا بھی ضروری ہے سب سے پہلے ہم مسارف پدائش کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ کل حاصل عوصت حاصل اور مہینہ حاصل کے بارے میں کسی فرم کو شیع کی پیداوار کے لئے عاملین پدائش کی مختلفی کائیں درکار ہوتی ہیں یعنی کہ زمین محنت سرمایہ اور تنظیم کی ضرورت کے مطابق میاری اشتراک کے لئے جن کی خدمات کے بدلے میں ان کو معافضے ادا کرنے پڑتے ہیں یہ جو معافضے ذراصل کاروبار کے کیا ہوتی ہیں خراجات ہوتی ہیں ایکسپنسز ہوتی ہیں ریسٹورنٹ زمین کو لگان محنت کو اجرد سرمایہ کو سود اور اگر کچھ بچ گیا تو تنظیم کا وہ کیا ہوتا ہے معافضہ پرافیٹ ہوتا ہے ریسٹورنٹ یہ پرافیٹ ادا کرنے کے بعد ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان مسارف کا انصار شاہ کی ایک خاص مقدار پیدا کرنے کے لئے عاملین کی کائیوں کی تعداد اور مواغنوں کی شراپی ہوتا ہے تو دیرسٹورنٹ مسارف دیرس حصے میں دو باتیں ہیں ایک تو کوانٹری اور دوسرا کیا ہے ان کی پرائیسز یعنی کہ مقدار اور معافضہ اس کو جو ہے خاص ان کے اہمیت حاصل ہے جیسے تفاول مسارف کی درجہ دیر مسارف کی مدد سے جو ہے ہم اس کو دیرس کر سکتے ہیں مسارف کیا ہے سی ایز ایکول ٹو یعنی کاس ایکس ون اینٹو پی ایکس ون پلس ایکس ٹو اینٹو پی ایکس ٹو پلس ایکس ٹری اینٹو پی ایکس ٹری سو ڈاٹ ڈاٹ کرتے جائیں گے یعنی کہ ایکس این اینٹو پی ایکس این پہ ایکس جو ہے وہ کس کو ظہر کرتا ہے وہ مقدار کو ظہر کرتا ہے اور پی ایکس ون جو ہے اس شئے کی قیمت کو یعنی پہلی شئے کی مقدار ضرب اس شئے کی قیمت جمع دوسری شئے کی مقدار ضرب دوسری شئے کی قیمت جمع تیسری شئے کی مقدار ضرب تیسری شئے کی قیمت جمع آخری شئے کی مقدار ضرب آخری شئے کی قیمت ان سب کا جو حاصل ہوگا جو ٹوٹل ہوگا اس کو کیا کہیں گے کہ اس لاغ سمرہ وہ معافضے ہیں جو کسی فرم میں استعمال کیا گئے ذریع سرمایے اور عاملین کے مالکوں کو جو کہ ضرور ملنے چاہیے تاکہ وہ فرم کو ذریع سرمایہ اور دیگر عاملین پیداور عاملین جو ہیں وہ مہیا کرتے رہے ہیں یہ اخراجات جو کاروبار کرتا ہے یہ معافضے ہوتے ہیں عاملین کے اور یہ معافضے ان کو ملنے چاہیے اگر وہ ملتے رہیں گے وہ پیداور چلتی رہے گی عاملین دستیاب رہیں گے اگر معافضے نہ ملے تو عاملین ہائر نہیں کہا جا سکتے زمین مینا سرمایہ یہ اویلیبل نہیں ہوں گے جس سے پیداوری عمل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے مصارف پتیش کی سادہ اور عام الفاظ میں مصارف پتیش سے مراز کسی شاہ کی ایک مخصوص مقدار تیار کرنے کے لیے عاملین کے معافضوں کی ادائیگی لی جاتی ہے ایک خاص مقدار پیدا کرنے کے لیے اشیاء کی خاص مقدار تیار کرنے کے لیے کی گئی عاملین کو جو ادائیگی ہے ان کے معافضوں کی سنسلے میں وہ کیا ہیں مصارف پتیش کہلاتی ہیں مصارف پتیش کی اقسام کلی مصارف کلی مصارف سے مراد وہ اخراجات لے جاتی ہیں جو کسی فرم کو شاہ کی ایک خاص مقدار پیدا کرتے باگ مرداش کرنے پڑتے ہیں مثلا زمین کی قیمت یا لگان عمارت کا خرچ کرایا کرزے کا سود مشینوں اور خام مال کی قیمت مزوروں کے عجرت سرمائے نقل عمل کے اخراجات پبلسٹی اور نشر و اشراعات کے اخراجات وغیرہ ہو گئے اسی طرح سے اگر فرم کی زمین اور سرمایہ اپنا بھی ہو پھر بھی لگان اور سود وغیرہ فرم کے لاغت پتیش میں شامل کیا جاتی ہیں وہ اس لیے کہ عاجر یا سنتکار خود کاروبار نہ بھی کرتا تو دوسروں سے زمین کا لگان اور سرمایہ کا سود وصول کر سکتا تھا اس طرح فرم کے مسارف پتیش میں عاجر کا معمولی منافع بھی شامل کیا جاتا ہے معمولی منافع اس کے معافضے کے برابر ہوتا ہے جو عاجر کسی اور ادارے میں خدمات دے کر وہ برطور منیجر بطور انٹرپنو بطور جو ہے جنرل منیجر جنہی کہ وہ سر انجام دے کر وہ تنخواہ لے سکتا تھا دیسٹرین کلی مسارف کو آگے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے موینا یا بلواسطہ مسارف موینا مسارف یا بلواسطہ مسارف دیسٹرین موینا مسارف کون سے ہوتے ہیں یہ وہ مسارف ہوتے ہیں جو کہ ایک فرم کو ہر حال میں برداج کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ فرم بند ہے یا وہ چڑھ رہی ہے دیسٹرین زیادہ مقدار میں چیزیں تیار کی جا رہی ہیں یا کم مقدار میں تیار کی رہی ہیں یعنی کہ بند ہے یا فرم چل رہی ہے کم مقدار میں یا زیادہ مقدار میں چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں یہ مسارف عرصہ کلیل میں بھی تبدیل نہیں ہوتے اور برابر رہتے ہیں انہیں زمنی مسارف بھی کہتے ہیں ان میں زمین کی قیمت امارت کا قرائیہ مشینوں کی قیمت سرمایہ کا سود اور مستقل ملازمین کی تنخائیں دیسٹرینڈ انسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اخراجات ہیں جو کہ جو کہ کیا ہیں جو کہ ہر حال میں مستقل طور پر برداشت کرنے پڑتے ہیں دیسٹرینڈ دوسرا ہے اس کا حصہ متغیرہ مسارم ایسے مسارم جن کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہے پیداوار میں اضافہ اخراجات میں اضافہ پیداوار میں کمی اخراجات میں کمی ان کا تعلق صرف کاروبار کے چالو حالت کے ہونے میں ہے دیسٹرینڈ نیز شیع کی مقدار سے یہ نہیں کہ اضافہ ہوگا کاروبار خرچ بڑھ جائے گا شیع کی مقدار کم ہوگی تو خرچ کم ہو جائے گا اگر کاروبار مند ہے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا خرچ متغیرہ مسارف نہیں ہوگے اگر شیع کو کم مقدار پیدا کی جا رہی ہے تو کم لاغت زیادہ تو زیادہ لاغت انہیں مقدم مسارف بھی کہتے ہیں اس میں خام مال کی قیمت عارضی ملازمین کی تنخائیں مشینوں کی مرمت اور تجدید کے اخراجات کلومل کے اخراجات وبلسٹی اور نشروشات کے اخراجات بجلی گیس پانی کے بل وغیرہ شامل ہیں اور اس کے علاوہ سیل ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی بھی شامل ہے جب کاروبار وسیع ہوگا اور زیادہ شیع کو زیادہ مقدار میں پیدا کیا جائے گا تو ان میں اضافہ ہوگا اس لئے خام مال بھی زیادہ مقدار میں خریدنا پڑے گا اس طرح مزدوروں کو بھی زیادہ دائیگی کرنے پڑے گی مشینوں کی مرمت اور تیل یا بجلی کے اخراجات بھی اضافہ ہو جائے گا اس کے برعکس اگر شیع کی مقدار محدود پیدا کرنے ہوگی تو اس پر مسارف کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے دوسرا حصہ عوصت کلی مسارف پیداوار کی فیقائی عوصت لاغت معلوم کرنے کے لئے کم کیا کرتے ہیں کہ کلی مسارف کو کیا کرتے ہیں پیداوار کی کائیوں پر تقسیم کر دیتے ہیں دوسرا فیقائی فرز کریں کہ ایک شیع کو تیار کرنے کے لئے عوصت مسارف آٹھ ہزار روپے آتے ہیں سو جوڑے جودے تیار کرنے کے لئے آٹھ ہزار روپے خرچ چاہ رہا ہے تو عوصت مسارف ہم نے نکال لے ہیں تو آٹھ ہزار کو کیا کریں گے سو پر تقسیم کر دیں گے تو اسی روپے عوصت جو ہے فی جوڑا یعنی کہ عوصت مسارف ہوں گے عوصت کلی مسارف ہوں گے دوسرا اس کے بھی دو حصے ہیں عوصت کلی مسارف کے دو حصے ہیں عوصت مہینہ مسارف عوصت متغیر مسارف عوصت مہینہ مسارف سے مراد مہینہ خرچ کو جب ایک آئیوں میں تقسیم کر دیں یعنی کہ سو جوڑے جودہ تیار کرنے پر جو مہینہ خرچ ہے وہ دو ہزار ہے سو جوڑے جودہ کتنے سو جوڑے کو جو ہے دو ہزار پہ جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ دو ہزار کو اوپر رکھ کے سو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹوئنٹی روپیز جو ہے فی جوڑا جو ہے یہ معینہ خرچ ہوگا اسی طرح سے متغیر خرچ ہے اس طرح متغیر خرچ یعنی کہ متغیر خرچ متغیر خرچ کو ایکائیوں پہ تقسیم کر دیں متغیر مسارف کو ایکائیوں پہ تقسیم کر دیں دیر سوڑنٹ فرض کر لیتے ہیں سو جوڑا جوڑا تیار کرنے پر چھ ہزار متغیر مسارف یعنی کہ آتے ہیں تو چھ ہزار کو سو پہ تقسیم کر دیں گے تو کتنا ہوتا ہے ساٹھ ساٹھ روپے فی جوڑا یہ متغیر مسارف ہیں جبکہ بیس روپے فی جوڑا یہ معین مسارف ہیں کلی مسارف کیسے ہوں گے عوصت کلی مسارف عوصت معین مسارف جمع عوصت متغیر مسارف یعنی کہ بیس کو جمع کر دیں گے ساٹھ پہ مختلف مصارف مختلف مصارف سے مراد وہ اخراجات لے جاتی ہیں جو کسی شئے کی زیاد اکائی یا اگلی اکائی یا آخری اکائی کو پیدا کرنے پر آتے ہیں برداش کرنے پر اس سے کلی مصارف میں وہ اضافہ لیا جاتا ہے جو ایک زیاد اکائی کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر فرم کو سو جوڑا 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 تیار کرنے پر آٹھ ہزار روپے خرچ برداش کرنا پڑھ رہا تھا تو اگر ایک سو ایک جوڑا جوڑا تیار کر دیا ہے یعنی کہ نیکسٹ ون جو ہے ہنڈر کے بعد نیکسٹ ون جو ہے اس کو تیار کرنے پر ٹوٹل جو مصارف ہیں وہ آٹھ ہزار سے بڑھ کے کتنے ہو گئے ہیں آٹھ ہزار پچھتر ہو گئے ہیں تو دیر سوڑن یہ جو اگلا ایک جوڑا تیار کیا ہے اس پر سیونٹی فائی روپیز یعنی کہ پچھتر روپے جو ہے وہ خرچ آیا ہے یہ کیا ہوں گے یہ مختلف مصارف ہوں گے یعنی اگلی کئی پرانے والا خرچ مختلف مصارف کہتے ہیں تو دیر سوڑن یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک انشاءاللہ ترہ نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے